تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو اور میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہیں کن کن شہروں میں بارشوں سے شدید نقصان ہوا کتنے افراد جانبھک ہوئے یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اسی لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بتائیں کہ مغربی ہواوں کے سلسلے کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش اور یالہ بارش سے کئی علاقوں میں جلدھل ایک ہو گیا سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ کے علاقوں سکھر شہداد کوٹ اور شکار پور میں بارش اور آندھی سے گندم اور سرسوں کی کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچا جبکہ خیر پور میں بارش کے باعث دکانوں کے سائن بولڈز اڑ گئے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کنکوٹ کے علاقے تنگوانی میں توفانی بارش سے گھر کی چھت گر گئی جس کے باعث ایک شخص جانبہک ہو گیا بارشوں سے مختلف حادثات میں تین افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لودھرہ کے علاقے رفیق بخاری دربار اور وابڈا آفیس کے قریب دو مکانات کی چھتیں گر گئی جس کے باعث خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ملتان کے علاقے راجہ رام اور خانہ وال روڈ پر بارش کے باعث مکانات کی چھتیں گر گئی جس میں چار افراد زخمی ہو گئے چنیوٹ کی اگر ہم بات کریں تو چنیوٹ میں چھتیں گرنے سے دو افراد جانبہک جبکہ آٹھ افراد زخمی ہو گئے اس کے علاوہ شہرہ کراکرم پر موسلہ دھار بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خچہ پیدا ہو گیا پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں صوبائی دہرالحکومت لاہور سمیت گجرہ والا گجرات راولپنڈی ساہی وال بورے والا عارف والا ملتان لودھرہ اور دیگر علاقوں میں گزشتہ رات سے ہونے والی بارش اور یالہ باری نے جلدھل ایک کر دیا کئی علاقوں میں بارش سے قبل چلنے والی توفانی ہواوں نے کچھے گھروں کی چھتیں اور سائن بورٹس اکھار دیئے اس کے علاوہ دے ہی علاقوں میں یالہ باری نے گندم سمیت دیگر اجناس کی فصلوں اور عام کے باغات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے